بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی عورت کوئی نہیں آئی آج تک تو نہیں آئی کال آئے ہوئے تو میں نے پتا کوئی نہیں آج تہیدہ کوئی نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ چار بھائی بادشاہ اور خامند بادشاہ سات نسبتوں سے شہزادی عمر گھر میں تشریف لائے فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے ماں آنگ رہے ہیں عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کپڑے کہاں سے لیکھا اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھو ہیں فاطمہ کہنے لگی ایک ترقیب میرے ذہن میں آئی ہے کہو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ اڈوانس لے لیں میں اس سے کپڑے بنا لیتا ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گے کہاں ہاں ہاں یہ ٹھیک یہ ٹھیک باہر نکلے ان کے خزانچی مزاہم وہ بھی انہوں کے تربیہ اتیافتہ مزاہم بھائی وزیر خزانہ کا انہوں نے کہا میرے المومنین ابھی دیتا ہوں بس آپ لکھے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں دے دوں گا اب مجھے لکھے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا چھپ ہو گئے ایک لفظ دے مرد کہ اللہ تیرا بھلا کر گھرا کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باب کپڑے لے کے نہیں دے سکتا جیسی حکومت بنو عمیہ نے کیا نا اسلام میں ایسی کسی نے نہیں کہی دھڑلے والی چاہے ظلم و ستم والی تھی دھڑلے والی خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ رواز میں تو عمر کہنے لے کہ بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک یہ باپ سے بھی دو قدم آگے تھے کہنے کہ آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی خیانت نہیں کی اس کا صلح کیا ملا کہ جیسے چودویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو سوا دو سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا چرواہہ رونے بیٹھ گیا ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہم بکری پہ نہیں رہے میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں مجھے لگتا وہ آج مر گیا ہے کہ وہ کیسے کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے تھے